حال کے دنوں میں کتوں کے حملوں کی ایسی کئی تصویریں سامنے آئیں جس نے لوگوں کو وچلت کر دیا پریشان کر دیا کتے اتنے بھیانک قسم سے حملہ کرتے ہیں کہ کسی کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں کسی کو اس بری طرح زخمی کر دیتے ہیں کہ اس تخلیف کو دیکھ پانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے حالکہ کتوں کو انسان کا سب سے اچھا دوست بھی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مالک کے پرتی وہ بہت وفادار ہوتے ہیں یہ بات بھی آپ نے بہت عام طور پر سنی ہوگی کتے بہت سمجدار ہوتے ہیں لیکن دنیا میں کتوں کی کچھ ایسی پرجاتیاں ہیں جو بہت خوخار اور خطرناک ہوتی ہیں جب تک انہیں ٹریننگ نہ ملے جب تک ان کا پروپر ویکسینیشن نہ ہو جب تک انہیں انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ کیا جائے تب تک انہیں رکھا نہیں جا سکتا ہے لیکن شوق تو شوق ہے کئی لوگوں نے ایسی پرجاتیوں کو بھی اپنے ساتھ پال لیا اور یہاں سے خطرہ بڑھ گیا اس خطرے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ایک ایسی آشچر جنگ خبر جو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ابھی تک خطرے سے انجام تھے کئی کتوں کے مالک ایک کے بعد ایک جب خبریں آئیں تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کس خطرے کو پال رہے ہیں خطرے کی آہٹ ہونے پر وہ سامنے والے پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں کتوں کے بارے میں یہ بات بہت عام ہے جو سب جانتے ہیں ان کے چنگل سے بچ پانا نام ممکن ہوتا اور اگر یہ خطرناک پرجاتی کے ہیں تب تو بہت ہی خطرناک ہے جان لیبا ہو سکتے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے ویدیشی نسلوں کے کتوں کو پالنے کا چلن دیش میں تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ پٹ بول روٹ ویلر ڈاوبرمن سائیبیرین ہسکی جیسی نسل کے کتوں کے بیوار کو سمجھ نہیں پائے ہیں جس کارن بیتے کئی دنوں سے دیش بھر میں پالتو کتوں کا آتنک لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے نویڈا غازی آباد ڈلی میں کتوں کے حملے اور کٹنے کی کئی گھٹنایں سامنے آ چکی ہیں گھٹناوں کے کئی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں پیڑتوں کی شکایتوں کے بعد مالک کے خلاف کاریوائی کی گئی اس بیش خبر ہے کہ آپ ڈاگ لورز الگ الگ سنستاؤں کو فون کر کے اپنے کتوں کو چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ دیش کی راجدانی ڈلی سے سڑے اتر پردیش کے نویڈا میں سامنے آیا ہے پیڑگول سے لوگوں میں خوف نویڈا میں چودہ لوگ اپنے کتوں کو اینیمل سنستا کے سامنے روڈ پر باندھ کر چلے گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نویڈا میں چودہ لوگ اپنے کتوں کو اینیمل سنستا کے سامنے روڈ پر باندھ کر چلے گئے مالک کا کہنا ہے کہ انہیں اب انہیں نہیں پالنا ہے ایچ ایس اے اینیمل کلینک اینڈ ڈسپنسری کے فاؤنڈر سنجے سنگھ نے بتایا کہ ان کے پاس دیش بھر سے لگ بھر دھائی سو سے زیادہ کال آج چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاگ لورز کو اپنے کتے کو گھر سے باہر نکالنے کی بجائے انہیں ٹرین کرنا چاہیے اس کی ضرورت ہے آپ انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کئی الگ الگ بریڈ کے کتوں کو ان کے مالک ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں باندھ کر چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے سنستا کو ان کا علاج کر کے اپنے پاس رکھنا پڑا ہے سنجے سنگھ کا کہنا کہ کتوں کے مالکوں کے خلاد جو کاریوائی ہو رہی ہے اس سے ڈاگ لورز ڈر گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہماری سنستا ہے کہ آس پاس کئی لوگ اپنے اپنے کتوں کو باندھ کر چلے جاتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے اب تک ایسے ڈھائی سو سے زیادہ لوگ فون کر چکے ہیں جو اپنے کتوں کو سنستا کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر کتے کے کٹنے کی گھٹنائیں سامنے آرہے ہیں ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اس کا ایک پکش یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے کتوں کو ٹرین نہیں کر پاتے ہیں یدی اسے اچھی ٹریننگ دی جائے اور سمیہ پر نسبندی کرائی جائے تو ایسی گھٹنائیں رکھ سکتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوسائٹیز کے آر ڈیویوے کتوں کو لے کر جو نیم بنا رہے ہیں وہ غلط ہیں ان کے پاس کسی کتے کو لے کر نیم بنانے کا عدیقار نہیں ہے آر ڈیویوے سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے نیم بنا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سنسطہ کے باہر اپنے کتوں کو باندنے والے جس ویکتی کو پکڑا جائے گا اس کے خلاف کانونی کاریبائی کی جائے یعنی آپ سوڑک پر یوں ہی کسی سنسطہ کے باہر یا کسی جگہ پر اپنے کتے کو باندھ کر نہیں جا سکتے پیڑبول کا آتنک لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں کئی گھٹنائیں ہوئیں تین ستمبر کو پیڑبول دوارا حملہ کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں گھڑگاؤں میں بھی ایک مہیلہ پر پیڑبول نے اچھالک حملہ کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا وہ معاملہ جب لکھنو میں معاملہ سامنے آیا تھا پیڑبول نے ایک بزرگ مہیلہ کی جان تک لے لی تھی جو اس کی مالکن تھی یا جو بیٹا تھا وہ کتے کو لے کر آیا تھا اور کتہ بہت اچھے سے اس بزرگ مہیلہ کو جانتا تھا لیکن اس کے باوجود حملہ کیا اور مہیلہ کی جانتا ہے دنیا کے سب سے خطرناک کتوں میں پیڑبول شامل ہے اور لوگ پالنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک نسلوں کی اگر بات کریں کتوں کی تو ان میں سے ایک پیڑبول ہے پیڑبول نسل کے کتے اپنے آکرامک رویے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں دنیا کے قریب اکتالیس دیشوں میں اس کتے کو پالنے پر بہن ہے اس کی نسل اولڈ بلڈاگ اور ٹیریر ڈاگ کی کروس بریڈنگ سے وکسٹ ہوئی ہے اس کی چار نسلوں ہوتی ہیں دنیا کے سب سے خطرناک کتوں میں پیڑبول روٹویلر جنمن شیفرڈ امریکن بلڈاگ اور بل ماسٹف شامل ہیں کیا پیڑبول خطرناک ہے بڑا سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پیڑبول پالتے ہیں اب دیلے دیلے سب سمکوں پر باند کر جا رہے ہیں بھارت میں پیڑبول ڈاگ کو ایک خطرناک غسل اور آکرامک ڈاگ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کی شاریڑک بناوٹ دیکھنے سے ہی خطرناک لگتی ہے اس کا قارن اس کی شاریڑک سرچنا اور بناوٹ ہے جو کی ایک گارڈ ڈاگ کے انروف ہے تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے پیڑبول بتایا جاتا ہے کہ پیڑبول کو اٹھاروی صدی میں بل اور بیئر فائٹ کیلئے تیار کیا گیا تھا یہاں پر پیڑبول کو دوسرے جانوروں پر حملہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی مانا جاتا ہے کہ پیڑبول کا حملہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کچھ سٹاڈیز کے مطابق پیڑبول نسل کے کتے سب سے زیادہ حملے کرتے ہیں حالانکہ کچھ ریپورٹس میں اس سے انکار بھی کیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسرے کتوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا ہے شانت مانے جانے والے گولڈن ریٹریور بھی کبھی کبھی بہت جانلیوہ ثابت ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پالتو کتوں کی ٹریننگ اور ٹی کا کرن کروانا ضروری ہے پروپر ٹریننگ نہیں دینے سے وہ کٹنے اور کسی بھی شخص کی جان لینے کو انجام دیتے ہیں اگر آپ نے بھی گھر میں ڈاک پال رکھا ہے تو کچھ باتوں کا خاص سیان رکھنا چاہیے اگر آپ پر کتہ عملہ کرتا ہے تو اس کا بیرود مت کریں اور شانت ہو کر لیٹ جائیں جس سے لگے کہ کتہ جیت گیا ہے نسل کے آدھار پر کتوں کو چھائے سے ایک سال تک کی ٹریننگ دی جاتی ہے گھر میں خطرناک نسل کے کتے پالنے سے پہلے ان کی ٹریننگ ضروری ہے بڑی عمرے کے کتے لانے کی جگہ چھوٹی عمرے سے ان کو پالیں اور ان کی پروپر ٹریننگ کروائیں پالتو کتوں کا ٹیکہ کرن بھی ریگلر انٹربلز پر کرانا ضروری ہے دلی نگر نگم نے ناغریکوں سے اپنے پالتو کتوں کا تتکال پنجی کرن کرانے کے لیے بھی کہا ہے کتوں کے کاتنے کی بڑھتی ہوئی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے ایم سی ڈی نے ناغریکوں سے اپنے پالتو کتوں کا تتکال پنجی کرن کرانے کے لیے کہا ہے پنجی کرن نہیں کرانے پر نگم ایسے کتوں کے مالکوں پر سخت کاریو کانونی کاریوائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے دلی نگر نگم ادینیم 1957 کی دھارہ 399 کے تحت سب ہی پالتو کتوں کا نگم میں پنجی کرن کرانا انیباری ہوگا پنجی کرن نہیں کرانے پر نگم دورہ سخت کاریوائی کی جا سکتی ہے ساتھ ہی ساروزانی کے ستان پر گھومتے کتے کو زبط بھی کیا جا سکتا ہے پال تو کتے کے مالک پر جرمانہ لگانے اور قانونی کاریوائی کرنے کا بھی پراؤدان ہے تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتے کے کٹنے کی حالت ہوتی ہے تو اس بارے میں جو حال کی کچھ گھٹنائے ہیں وہ بھی دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں گے کتنی خطرناک حالات بنا دیتی ہیں گازی آباد میں آئے دن کتوں کے کٹنے کی گھٹنا سامنے آ رہی تازہ معاملہ تھانہ مدوبن پاپو دام کشیتر کے سیکٹر تیئیس میں سنجین اگر کا آئے پوش پتیاغی نام کے گیارہ ورشی بچے پر پٹ بول بریڈ کے ڈاگ نے پارک میں جان لی با حملہ کیا تھا کتے کے کٹنے کی گھٹنا سی سی ٹی وی فٹیج میں قید ہوئی کتے کے حملے سے بچہ بری طرح غیل ہو گیا گھٹنا کے بعد پاری جنلوں نے بچے کو اسپتال میں بھرتی کرایا ڈاکٹرز نے بچے کے چہرے پر قریب دو سو ٹانکے لگایا چہرے پر ٹانکے بھر جانے سے بچے کی حالت خراب ہو گئی ہے بچہ فیلحال بولنے میں بھی اسپت ہے گازیاباد میں لفٹ کی تصویریں آپ کو یاد ہوگی کتے نے حملہ کر دیا تھا بچے پر نویڈا میں بھی ایسا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جہاں ویڈیو میں ایک یوک لفٹ سے نکل رہا تھا اور کتے نے اس پر حملہ کر دیا پوری گھٹنا لفٹ کے سی سی ٹی وی میں قید ہوئی معاملہ نویڈا کے تھانہ سیکٹر ایک سو تیرہ کشیتر کے اس سے پہلے گازیاباد کے راجنگر ایکسٹینشن کی چارم کسل سوسائٹی کی لفٹ میں پالتو کتے نے معصوم بچے کو کٹ لیا تھا بچہ لفٹ میں روتا رہا درد سے کرا تا رہا لیکن کتہ مالکن کا دل نہیں پسی جا مہیلا کتے کے ساتھ لفٹ میں پیچھے کی اور آتی ہے تو بچہ کتے سے بچنے کے لیے لفٹ میں آگے کی طرف جاتا ہے اسی دوران کتہ بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی کمر کے پاس کٹ لیتا ہے بچہ درد سے کراتے ہوئے کٹی ہوئی جگہ کو پکڑ لیتا ہے درد کے کارن وہ پیر زمین پر نہیں رکھ پاتا اور لگڑاتے ہوئے نکلتا ہے مہیلا اسے سمالنے کا پریاز بھی نہیں کرتی اس گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہوا جس کے بعد بچے کی بانے کیس بھی درج کرایا تھا غازیاباد نویڈا میں لفٹ میں پالتو کتوں کا آتنگ دیکھنے کے بعد ممبئی سے ایک درامنی گھٹنا سامنے آئی یہاں ایک زومیٹو ڈیلیوری بائی کو لفٹ میں کتے نے کٹ لیا سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کتے نے یوک کے پرائیویٹ پارٹ پر کٹا جس کے بعد یوک کے پینٹ سے خون نکلتا دیکھا جا سکتا ہے اس گھٹنا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تینزی سے وائرل ہوا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک زومیٹو ڈیلیوری بائی لفٹ پہ کھڑا ایسی بیچ لفٹ رکھتی ہے اور وہ باہر نکلنے کو ہوتا ہے تب ہی لفٹ کے دروازے کے پاس ایک کتہ نظر آتا ہے کتے کے گلے میں جو پٹا لگا ہوتا ہے اسے کسی نے پکڑا ہوا ہے حالانکہ کی کیمرے میں وہ شخص کا چہرہ نہیں آیا انہیں مالک کا چہرہ نہیں آیا اس کے بعد اچانک کتہ ڈیلیوری بائی پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ سیدھا اس کے پرائیوٹ پارٹ پر کاٹ لیتا ہے اس سے پہلے لکھنو میں پٹ بول کتے نے اپنی مالکین کو نوچ نوچ کر مار ڈالا تھا سمبلے میں اسی ورشی بہلا سوشیلا کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اس گھٹنا کے بعد لوگوں نے سیفٹی کو دیکھتے ہوئے سخت قدم اٹھانے کی مانگی تھی ان سبھی گھٹناوں نے ایک بار پھر سبھی کو ڈاک سیفٹی کو لے کر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے یہ بہت ہی گمہیر گھٹنا ہیں کتے کے کاٹنے پر مالک کو سزا بھی ہو سکتی کیا کیا سزا ہو سکتی ہے بھارتی دنڈ سانیتہ آئی پی سی کی دھارہ دو سو نوازی کے تیت کتے کے مالک کو زیادہ سے زیادہ چھ مہینے تک جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے ایک ہزار روپے کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں تو کل ملا کر کتہ پالنے کے بھی نیم ہوتے ہیں کتے یادی پالنے کا شوق ہے تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ کس نسل کے کتے پال رہے ہیں ان کی تاثیر کس طرح کی ہے ان کا بیوار کس طرح کی ہے ان کے ویکسینیشن اور پروپر ٹریننگ کے بارے میں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک اب اس طرح کی گھٹنائیں پڑتی جارہے ہیں لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے کتوں کو کئی سنسطھاؤں کے باہر باند باند کر جارہے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں امارو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں